بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگی ہو رہی ہیں اور رہی صحیح قصر بجلی میں اضافے نے ختم کر دی اور کراچی والے کے الیکٹرک میں ہونے کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے صدائے شکر بلند کرنے والے تھے کہ ان پر مہنگائی کا ایک اور بم گر گیا ہے بم یہ گرا ہے کہ دودھ کی قیمت میں فی لیٹر تئیس روپے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس سے شہریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور انہوں نے حکومت سن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گوالوں کی منمانیوں کو روکا جائے اور تئیس روپے فی لیٹر پر انہیں نظر سانی کرنے پر مجبور کیا جائے ناظرین آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ گزشتہ ادوار میں بھی ایسی ہی ایک بار قیمتیں بڑھائی گئی تھیں شہریوں کی جانب سے احتجاج سامنے آیا تھا پھر حکومت سن کے ڈیری فارمرز سے مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے بعد معاملہ سوٹ آؤٹ ہوا تھا لیکن اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ارسلان احمد دمائیدہ کراچی ہمارے ساتھ ہوتھ ہیں ارسلان بتائی گا کہ فی لیٹر جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس پر ڈیری فارمرز جو ہیں ان کا کیا موقف ہے اور شہری اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بلکل دیکھئے مصنوعات کے بعد اچھے خردو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور اب آج جو ہے وہ ڈیری فارمرز کی جانب سے فی لیٹر 23 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کا اعلان کر دیا گیا ہے جب ہماری حکومت جب ہماری شہریوں سے بات تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے بجلی پھر اچھے خردو نوش اور اب جو ہے وہ اگر دودھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا فی لیٹر 23 روپے تو ان کو جو ہے وہ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو وہ دودھ کیا پلائیں گے اور کیا جو ہے وہ بہت زیادہ زندگی گزارنا جو ہے بہت زیادہ اجیرین ہو گئی ہے شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر سندھ حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے اور اس فیصلے کو واپس ہنے چاہیے جبکہ جب ہماری فارمرز بزد ہیں کہ 23 روپے فی لیٹر جو ہیں ان کو بڑھانے پڑھیں گے کیونکہ پیٹولیا مصنوعات میں اگر ہمیں پیچھے سے دودھ ملے گا مہنگا ملے گا تو ہم آگے سستہ نہیں بیسکتے اپنا نقصان نہیں کر سکتے اور ان کو بھی بڑھانے پڑھیں گے فی لیٹر دودھ جو ہے وہ سو روپے سے زیادہ کر جائے گا اور شہریوں کے لیے جو ہے وہ بم سے بڑھ کر نہیں ہے شہری جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ کے مہنگائی کے فوری طور پر حکومت کو جو ہے وہ ان چیزوں پر کنٹرول اکنا چاہیے جبکہ سندھ حکومت کے قرآن بات کروں میر کراچی کی بات کروں تو میر کراچی بلکل سندھ حکومت کام ہو چکی ہے اور بارہ ہم نے کوشش کی موقع جاندے کی کوشش کی لیکن سندھ حکومت کی جاندے سے کوئی موقع ساندھ نہیں آیا اور کال رسیب تک انہیں نہیں کی ٹھیک ہے ارسلان ساتھی رہی گا اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے شاکر گجر صاحب نے صدرال پاکستان ڈیری فارمرز اسوسییشن ہے تب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاکر صاحب پانچ نہیں سات نہیں ایک فی لیٹر کے پیچھے تئیس روپے بڑھا دینا کیا یہ غیر مناسب نہیں ہے نہیں جی ایسا ہرگز نہیں ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کے آپ نے فارمرز کی آواز کو عوام مناسب کے اور انتظامی کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے یہاں مدو کیا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی پچھلے سال سندھ ہائی کوٹ کے احکامات پہ جو فیصلہ ہوا تھا ہر چار ماہ بعد اس پہ ریٹ ریوائیف ہونے تھے انفلیشن ریٹ کے مطابق کمیشنر کراسی نے کیوں نہیں کیا اور ظاہری سی بات ہے انپوٹ آزاد جب ایک دودھ کی قیمت جب کاسٹ آف پروڈکشن ایٹی فائیف روپیز پر لیٹر آ رہی ہے تو ہم انہیں کاسٹ آف پروڈکشن ایک سو آٹھ روپے پر لیٹر آ رہی تو ہم انہیں ایٹی فائیف پر کیسے دے سکتے ہیں تو شاکر صاحب اگر شہریوں کی احتجاج ہوتا ہے اور اس پر حکومت ایکشن لے لیتی ہے تو پھر ڈیری فارمرز کی جانب سے کیا موقف ہوگا حکومت کے سامنے عوام کے سامنے موقع فور ہوتا ہے حکومت کے سامنے کچھ اور ہوگا میں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہمارا جو موقع ہے یہی رہے گا کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق اگر نہیں دے سکتے تو ڈیمانڈ انڈ سپلائی پر کرتے ہیں دیکھیں اولاال مہنگائی بڑھ رہی جسے مہنگائی کی چکی میں عوام الناز پیس رہیں اس میں ڈیری فارمرز بھی پیس رہیں گورنمنٹ کو وفاقی سطح پر صوبائی سطح پر اس قسم کی پالیسیز بنائی جانے چاہیے کہ دودھ کی قیمتیں کم ہو دودھ کی پیداوار بڑھے ان کی پالیسیز اس قسم کی ہیں کہ جی دودھ کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے فارمر فارمنگ سے آؤٹ ہوتا جا رہا ہے تو دودھ کی قیمتیں کہاں سے کم ہوگی اور ظاہری سی بات ہے ان کی ایک پالیسی ہے یہ دبا بن دودھ کمپنیز کو مسلط کرنا چاہتے ہیں تو عوام الناز کو ایک سو چالیس روپے لیٹر دودھ ملے گا تو وہ انہیں منظور ہوگا اگر تازہ دودھ رین نہ مل سکا تو پھر تو شاکر صاحب یہ کہیے گا کہ حکومت کی جانب سے کس آپشن پر ان ریٹس پر نظر سانی ہو سکتی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو اب تک گورنمنٹ کے کسی ادارے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا پرائیس آف کنٹرولر کو فوری طور پر چاہیے تھا ہم سے رابطہ کرتے میٹنگ کے لیے وقت دیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیبل پر بیٹھ کے ہم سے بات کریں فوری طور پر کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق نوٹیفیکشن نکالیں ابھی یہ جو ڈیری فارمنس کی کمیٹی جس ریٹ کا اعلان کیا ہے اس کے اندر ہمارا نفع شامل نہیں ہے یہ صرف کاسٹ آف پروڈکشن کا اعلان کر دیا گیا ان کی جانب سے تو وہی شہر میں لاغو کیا گیا اب تک تو شاکر صاحب کیا حکومت کی توجہ لینے کے لیے یہ ریٹ کا اضافہ کیا گیا ہے نہیں جی ایسا ارگز نہیں ہے پچھلے سال بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا کہ ظاہری سی بات ہے ہم نے ایک مہینے پہلے اعلان کیا تھا ہماری ایک کمیٹی نے تو ہم نے وہ اپنے ہول سیلر سے ریٹ لیا تھا حکومت کی توجہ تو ظاہری سی بات ہے کل میں سارا دن کمیشنر کراچی کے آفیس راہ انہوں نے ملاقات نہیں کی اس کے بعد ایڈیشنل ون کے پاس گیا انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور ہم چھے سزائد انہوں نے درخواد دے چکے ہیں تین ماہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کاسٹر آف پروڈکشن مانگی گئی تھی کاسٹر آف پروڈکشن بھی ہم چھے مرتبہ جمع کر آ چکے ہیں تو آخر کو ہمارا دیکھیں نا اب پرائس آف کنٹرولر ہماری بات نہیں سنیں گے تو کون سنے گا ہم نے وزیرالہ صاحب کو بھی لکھا ہم نے چیف سیکٹری صاحب کو لکھا ہم نے گورنر صاحب کو بھی لکھا جب ہمارا کوئی پرسان حال ہو گئی نہیں تو ہمیں کہیں تو جانا ہے دیکھیں ہم وائلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم اپنی طرف سے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تو شاکر صاحب طریقہ کیا ہوتا ہے کتنے عرصے بعد آپ ریٹ بڑھا سکتے ہیں اور کس حد تک بڑھا سکتے ہیں دیکھیں جی لازٹ ٹائم جو تیہ ہوا تھا ہر چار ماہ بعد ریوائی فانو تا ریٹ انفلیشن ریٹ کے مطابق کیونکہ اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ دودھ کی کاسٹ آف پروڈیکشن کی لمبی چوڑی ایکسرسائز ہم بار بار نہیں کر سکتے تو چونکہ یہ تیہ ہوا تھا تو انہیں کرنا چاہیے ہر چار ماہ جو بھی اگر انفلیشن ریٹ کم ہوا تو کم کرتے ہیں اگر بڑھ گیا تو بڑھا دے ریٹ تو انہیں اس پہ کرنا چاہیے تھا اب یہ دوبارہ اگر کاسٹ آف پروڈیکشن کی ایکسرسائز کرنے کا کہیں گے تو وہ ہم کرنے پہ تیار نہیں ہیں ہم وہی ریٹ لیں گے جو فارمرز نے جس کا اعلان کیا ہے اور ڈی سی ایف ہے پاکستان اسے اون کرتی ہے اس ریٹ تو شاکر صاحب ایک بات صرف یہ بتا دیجئے گا کہ اس کا اطلاق جو نیا ریٹ ہے وہ کب سے ہوگا اور فارمرز سے کس ریٹ پر دودھ خریدا جائے گا اور عام سارف کو فی لیٹر کس قیمت پر ملے گا یاسر اس کا اطلاق آج سے دیری فارمرز کی جانب سے ہول سیلرز پر کر دیا گیا ہے ہول سیلرز اس کا اطلاق آگے ریٹیلرز پر کب کرتے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں چونکہ ہم اس کا اطلاق کر چکے ہیں تو ہم ایک سو آٹھ روپے لیٹر کا جو فارمرز نے اعلان کیا ہے وہ پانچ روپے اپنا نفع رکھے گا ہول سیلر اور اس کے بعد ایک سو بیس روپے لیٹر شیئر میں ریٹیلر فوق کرے گا اپنا نفع رکھنے کے بعد عام صارف اب یہ ایک سو بیس روپے تک پہنچے گا حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے حکومت کو اس پر بات کرنی چاہیے اور معاملات تیہ کر کے عام صارف کو بھی ریلیف دینا چاہیے اور فارمرز کو بھی ریلیف دینا چاہیے شاکر گجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور سلان آپ اس حوالے کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ ناظرین اب کچھ بات کریں گے پشاور کی بی آر ٹی منصوبے کی کہ گزشتہ روز آنے والی آندھی کے باعث بی آر ٹی منصوبے کے کئی سٹیشنز جو ہیں وہ ان کی چھتیں اڑ گئی ہیں سیلنگ کو بھی نقصان پہنچا ہے اور بی آر ٹی منصوبے پر اپوزیشن بھی کافی عرصہ تنقید کرتی رہی ہے اس پر حکومتی محکمتی موقفیہ آتا رہا کپکی کا کہ یہ منصوبہ بہترین انداز میں پایا تکمیل تک پہنچے گا نہ اس کی لاغت میں اضافہ آیا ہے ہاں تھوڑا سا وقت میں تاخیر کا سامنا ہے لیکن نہ لاغت میں اضافہ ہے اور نہ اس منصوبے میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس منصوبے کی لاغت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تقنیقی تبدیلیاں بھی درکار ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے رحم یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہے رحم یوسف زی یہ کہہ کہ گزشتہ روز آنے والی آندھی کے بعد بی آر ٹی منصوبے کو کس قسم کا نقصان پہنچا ہے اس پر بی آر ٹی محکمہ اور حکومت کے کے پی کے جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ سبائی انسپیکشن ٹیم کی جانب سے کیا موقع سامنے آیا ہے دیکھیں یاسر رشید میں کچھ دن پہلے جو پرویشل انسپیکشن ٹیم کی جوکینی حکومت نے ایک بنائی تھی ان کی ریپورٹ میں اس بات کا انکشاب کیا گیا ہے کہ بی آر ٹی میں جو تکنیقی غلطیاں کی گئی ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کیا جائے بلکہ کچھ تجاویز بھی کی گئی تھی اور اس میں خاص طور پر یہ بات بھی منشن کی گئی تھی کہ بی آر ٹی میں جو مٹھیرل استعمال ہوا ہے وہ ناقص ہے جس پر سبائی حکومت نے بھی اس ریپورٹ کو تقریباً مصرد کر چکا ہے اور اس پر ان کا موقع بھی سامنے آیا ہے کہ پرویشل انسپیکشن ٹیم جو تھی وہ آج سے چھار پانی مینے پہلے کی جو ریپورٹ کی وہ انہوں نے پیش کی اور ان کو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا بارہ لیکن پشاور بس ریپی ٹرانزٹ منصوبے کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جو کہ دوے ختم نہیں ہو رہے آئے دن اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا ہے کل جو معمولی سے بارش ہوئی ہے آندی اور دوبان ہوئے اسی وجہ سے بی آر ٹی کے تین سٹیشنوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچے ہیں جس میں سٹیشن نمبر تیس اکتیس ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے ہیں جہاں پہ ان کی جو چھتوں پر سیلنگ ہی گئے ہیں وہ بلکل سرے سے اکڑ گئے ہیں وہ چھت سے نیچے گر گئے ہیں اور جو دیواروں پہ الیمینیم لگا گیا تھا ہم خود کل رات وہاں گئے تھے تو الیمینیم وہ وہاں پہ بی آر ٹی شن کے اندر وہ الیمینیم نیچے گر گئے تھے اس کے علاوہ جو ٹائل سے وہ بھی اکڑ گئے تھے اور وہاں پہ کچھ جو بی آر ٹی میں جو شیشے لگے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ جاتا تو ابھی یہ کہنا کبل ہے جو کتنا نقصان ہوا لیکن تین مین سٹیشنوں کو نقصان پہنچے جس میں سٹیشن نمبر تیس اکتیس اور چبیس ہے اس بار جب ہم نے سبائی حکومت سے اس پر موقع جانے کی کوش کی تو ان کے مطابق جو سیلنگ کا کام اس وقت جاری تھا اور وہ نئے اس پر سیلنگ کی گئی تھے اولیمینم بھی نئے طور پر لگائے گئے تھے اور جو علاقہ ہے وہ حیط آباد کا پوش علاقہ ہے وہاں پر تھوپان اور آندھی بہت زیادہ دی جس کے وجہ سے ان سٹیشنوں کو نقصان پہنچا ہے لیکن وہی بات ہے یہاں پہ پھر دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جان سٹیشن کی فیلم کی جو ریپورٹ تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے اگر اس کے علاوہ خدا نہ آسا اگر کوئی اور اس کے علاوہ تیز تیز آندھی اور سوپان آئے یا بارش ہوئے تو اس میں مزید ان سٹیشن کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا تو رحم یوسف سے ایک بات یہ بتائی گا کیا یہ جو سٹیشن ہیں جن پر نقصان پہنچا ہے یہ تکمیل کے مراحل میں ہیں یا یہ مکمل ہو چکے ہیں دیکھیں صوبائی حکومت تو اس پر موقع پڑنا رہی ہے کہ سٹیشن ہم نے مکمل کر دیئے ہیں ان کے جو کنسٹرکشن کا کام ہے مکمل ہو چکا ہے ان میں سیلنگ ہے ان میں الومینیم لگانے ان میں شیشے لگانے ان میں دروازے لگانے جو ٹائلز لگانے ان کو جو رنگ روان کا کام ہے اور جو ضروری کام ہے جو سٹیشن کا اوقت ہے وہ اس وقت چل رہا ہے لیکن کابی سٹیشنوں پر یہ کام ابھی بھی چل رہا ہے لیکن جن سٹیشنوں پر جن کو نقصان پہنچے اس میں یہ کام مکمل ہوا تھا جو کہ حیط آباد میں ہے تو ان میں یہ کل رات جو بارش ہوئی تھی ان کو انیسٹیشن پر نقصان پہنچا تھا جو کہ تقریباً مکمل ہوئے تھے آگ صبح جب دیکھیں تو وہاں پر ان کے جو جو مٹیریل گر آتا ان کو وہاں پر ان سے وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا اور ان کو دوبارہ وہاں پر الومینیم اور وہاں کے شیشے اور جو سیلنگیں رحمی یوسف زئی ساتھ ہی رہے گا ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے ترجمان حکوم اے پی شاکت یوسف زئی صاحب نے شاکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاکت یوسف زئی صاحب آپ سے اس معاملے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے بی آر ٹی منصوبے پہ اپوزیشن کی جانب سے یا پھر مخالفین آپ لگا لیں ان کی جانب سے ناکس میٹیریل کی الزامات لگتے رہے ہیں کہ بی آر ٹی میں ناکس میٹیریل لگایا گیا لیکن گزشتہ دن آنے والی آندھی کے بعد یہ جو نقصان پہنچا سٹیشن تیس آری کتیس کو تو ان الزامات میں کچھ حد تک صداقت دکھائی دے رہی ہے آپ اس پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹیشن آپ بتا رہے ہیں یہ انڈر کانسٹرکشن ہے اس پر کام ہو رہا تھا جس وقت یہ طوفان آیا اس وقت بھی کام ہو رہا تھا تو جب ایک چیز مکمل نہیں ہوئی ہے طوفان تو ظاہر اچانک ہی آتا ہے اور طوفان بڑے بڑے بیلڈنگز گرا دیتا ہے تواہی مچا دیتا ہے تو یہ کام چیز ہے کام ہو رہا ہے ایک چیز گر گئی نیچے تو اس پہ اتنا بڑا کھڑا کرنا ہے کہ جی پوری بیارٹی ناکیس میٹیریل ہے یہ یہ چیزیں سارے سامنے ہیں میرے خیال سے اگر آپ کے پاس کوئی انجنیر ہے یا کوئی اس تکنیکل بندہ ہے تو وہ آکر دیکھ لے کہ یہ ناکیس میٹیریل ہے یا نہیں ہے کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے شاکر جیوسف صاحب وہ صوبائی انسپیکشن ٹیم نے جو ریپورٹ دیئے وہ کس حضرت صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ناکیس میٹیل کے استعمال کیا گیا ہے اور تقنیکی تبدیلیاں کچھ ایسی درکار ہیں جو ہونا باقی ہیں اور جو ٹیم تھی اس نے یہ ساری انسپیکشن کے دوران حکومت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائیا ہے کہ حکومت نے تھوڑی سی اللہ پر واہی دکھائی ہے بی آٹی مجھے دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ریپورٹ ہے یہ جنوری کی ہے اس وقت اتنا کام نہیں ہوا تھا جتنا یہ جو دو تین مہینوں میں ہوا ہے اور انہوں نے جو جس اس کا ذکر کیا ہے اس میں کرپشن یا اس طرح کی کوئی جس کا ذکر نہیں ہے صرف میڈیا پہ آتا ہے کہ اس میں یہ ریپورٹ میں یہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے میں یہ دیکھیں یہ کوئی ڈکی چھو بھی بات تو یہ نہیں ہے وہ میٹیریل سارا کھلا پڑا ہے کسی کو بھی آپ کوئی بھی مطلب ایک چینل اگر اچنا مطلب لوگوں کو آویرنیس کرنا چاہتا ہے لوگوں کو کیونکہ آپ کو چینل دیکھا جاتا ہے کوئی چھوٹا چینل دو ہے نہیں نائنٹی ٹو جی جی بہتر یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ناکس میٹیریل ہے تو تھوڑی سے مہیند کر کے کسی بھی ایکسپورٹ کو آپ بلا کے چک کر لے پہلے کہ یہ میٹیریل ناکس ہے یا نہیں ہے تو بات کے آسان ہو جائے گی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس دین دینے رہوں گے اب یہ جو بی آرٹی کی ریپورٹ آپ کے بعد بی آرٹی جو ہے منصوبہ یہ کی پی کے حکومت کی گلے کی ہڈی کیوں بن رہا ہے کوئی صحت میں بات نہیں کرتا آپ پولس میں بہتری کی بات کوئی نہیں کر رہا صرف بی آرٹی پہ تنقید کیوں کرتے ہیں آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں میرے خیال سے ہمارے سے زیادہ میڈیا کی گلے کی آرٹی بنی ہوئی ہے بی آرٹی کیونکہ ہر ٹائم ان کو دیکھیں کوئی جواب تو ہے نہیں دو تین چیزیں بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی اس میں کرپشن ہوئی ہے میں کہتا ہے ایک پائی کی کرپشن بتا دے یہ کہتے ہیں ناکس پیٹے لئے استعمال ہوا ہے میں کہتا ہم ثابت کر دے سامنے پڑی ہے بی آرٹی اب اب مجھے سمجھ نہیں آتا اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیلے ہوا ہے اس کی وجہ سے لاغت بڑی ہے میں کہتا ہوں ایک پیسے کی لاغت بھی نہیں بڑی ہے یہ کہتے ہیں سب سے مہنگی بی آرٹی ہے میں کہتا ہوں سب سے سستی بی آرٹی ہے اکتیس عرب پہ لاہور کی بنی ہے انتیس عرب پہ ہم بنا رہے ہیں اب ایک بندہ جا کے میڈیا پہ اسی عرب اور سو عرب گنوائے تو اس کا بے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ آٹک پار کے جو جتنے بھی انکر صاحب آنے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کلاس لینی ہے صبحی حکومت خیبر پختوں خواہ حکومت جب ہم کوئی چیز دیکھیں نا بی آرٹی ہم بنا رہے ہیں آپ ہم سے اگر پوچھیں گے اور ہم جواب دے دیں اور اس کے جواب کو چھوڑ کے آپ اپنی طرف سے کہانیاں گڑیں گے سر پشاور ہمارا بھی شہر ہے پورے پاکستان میں ہم بھی کھلے عام کہیں جا سکتے ہیں تو بی آرٹی تو ہمارے لیے بھی ایک اچھا سورس ہوگا سفر کے لیے ہم اس پر تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں جو عام گردش کر رہی ہیں اطلاعات گردش کر رہی ہیں نہیں تو اگر اس منصوبے پر لاغت نہیں بڑھی تو یہ تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات میں یہی عرض کر رہا ہوں بھائی جا کہ دیکھیں میں اگر آپ جیسے چینل اتنا بڑا چینل اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے پوری قوم دیکھ رہی ہوگی باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے بھی سن لیا کہ جی بی آرٹی میں کرپشن ہوئی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بی آرٹی میں کرپشن ہو رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی آکے جس طرح آج ایک چینل دعائی میں نام نہیں لینا چاہتا ان کو ہم نے آہت آباد سے بٹھا کے بس میں اور یہاں تک لے آئے چمکنی ان کو پورا سٹرکچر بتا دیا کہ دیکھیں پورا سٹرکچر کمپلیٹ ہے صرف جو فینشنگ ہے جو آئی ٹی ایس نظام ہے وہ انسٹال ہو رہا ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے اس میں مہینہ لگتا ہے جو لگتا ہے جتنے بھی لگتا ہے جیسے وہ لگ جائے ہم اس کو سٹارٹ لے لیں گے تو اب یہ پورا وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی بی آئی ٹی تو بنی نہیں سکی بھئی بی آئی ٹی تو بن گئی ہے کون کہتے ہیں کہ نہیں بنی ہے آج جو بندہ جب تک یہاں آکے دیکھنا لے میں آپ سب کو انشاءاللہ بلاؤں گا دعوت دوں گا اور آپ سارے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے وہ آئے ہیں ضرور دیکھیں اور آپ کمپیریزن کریں کہ جو ستائیس کلومیٹر لاہور میں بنی ہے اس کی اپنی کوئی بس نہیں رنٹڈ بسیں پہ وہ کام چلا رہے ہیں ہم اپنی بسیں خود خرید رہے ہیں آٹھ عرب کے ہم نے بسیں خریدی ہیں ہم اپنا جو سائیکل ٹریک ہے یہاں پہ وہاں سائیکل ٹریک نہیں ہے اسی طرح وہاں معذوروں کے لئے کوئی اپنی گنجائشتی ہے یہاں پہ معذوروں کے لئے ہر سیشن پہ آپ کو ملے گا تو میرے خیال سے جو تھر جنریشن بی آٹی ہے اس میں کافی فیسیلیٹیز بھی گئی ہیں اگر ایک مہینہ لیٹ ہو گیا یا دو مہینے لیٹ ہو گیا یعنی اگر آپ حق اور سچ پر ہیں تو آپ اپنے بات پر قائم رہیں ڈٹے رہیں ہم بھی یہ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ جتنی اس کی لاغت پہلے سے تخمینہ لگایا گیا تھا اسی میں اس کی تکمیل ہو اور عوام الناس کو سہولیات ملے بہت شکریہ شاکت یوسف زی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دے رحم یوسف زی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ہے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین اب کچھ بات کریں گے زلہ چنیوٹ کی جہاں پر پارکنگ مسائل انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں ڈی پی او آفیس ہو ڈی سی آفیس ہو اندرون شہر ہو یا پھر کچہری ہو آپ کو جگہ 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 کھڑی گاڑیاں نظر آئیں گی اور لوگ اس سے متاثر بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور کئی بار شہری انتظامیہ سے وہ یہ اپنی داد رسی کے لیے پہنچ چکے ہیں کہ اس مسئلے کو فاری طور پر حل کیا جائے لیکن انتظامیہ کی جانب سے لچک دکھانے میں نہیں آ رہی یا پھر شہری ہی رولز پر پورا نہیں اتر رہے یہ سارا معاملہ ہے کیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ محمد علی ہمارے ساتھ موج حمد علی یہ بتائی گا کون کون سے اہم مقامات ہیں جہاں پر پارکنگ کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور کس وجہ سے کر چکے ہیں آج بلکل یاسر یہ چنیوٹ کو آج سے نو سال قبل زیلے کا درجہ ملا تھا لیکن ابھی تک افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس میں جتنی بھی سہولیات ہیں وہ تحصیل لیول کی ہیں اب انفرسیکچر تو یہاں پہ سرے سے ہوا ہی نہیں اب یہ پارکنگ سٹینڈز کے مسئلے کو ہی دیکھ لیں کہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں وہ مین جھنگ روڈ پر واقع ہیں جس میں ڈی سی آفیس ہے ڈی پی آفیس ہے کچھائری روڈ ہے اور جو زیلے کی عدالتیں ہیں وہ ساری جھنگ روڈ پر واقع ہیں ان تمام سرکاری دفاتر اور عدالتوں کے باہر کہیں پہ بھی پارکنگ سٹینڈز موجود نہیں ہے اور جہاں پہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل پارک ہوتے ہیں وہ مین شہرہ ہے جھنگ روڈ وہاں پہ لوگ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل موٹر سائیکل جو ہے وہ پارکنگ سٹینڈز نہ ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے آئے روز جا تو وہ شہری وہاں سے اپنی گاڑیاں موٹر سائیکل ان کی تو شوری ہو جاتی ہیں یا پھر وہاں سے جو گزرتی ہوئی گاڑیاں وہ ان کو ان سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو اس کا بھاری نقصان بھی جاؤ پرداشت کرنا پڑتا ہے اب بات کی جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے ابھی تک کوئی نہ تو پلان تردیب دیا گیا ہے کہ آیا مستقبل قریب میں یہ کوئی پارکنگ سٹینڈز چنیورٹ شہر میں بنایے جائیں گے یا اس حوالے سے کوئی اقزامات ابھی تک ہمیں ہوتے نظر نہیں آرہے اگر دیکھا جائے تو چنیورٹ شہر کی عبادی اور جو ٹرائفک کا جو بہا ہوئے اس کو دیکھا جائے تو اس وقت شہر بھر میں دس سے زائد مختلف مقامات پر پارکنگ سٹینڈز کی اس وقت اشد ضرورت ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ نہ تو انتظامیہ کے پاس اس حوالے سے کوئی پلان موجود ہے اور نہ ہی جو پی ایم میں ہے کہ جو ٹرائفک مسائل ہیں وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں مستقل حل کیوں نہیں نکالا جا رہا اس کا انیس صاحبہ آپ آواز سنپا رہی ہیں انیس صاحبہ آپ کا آواز آ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ مستقل بنیادوں پہ اس کا حل کیوں نہیں ڈونڈا جا رہا پارکنگ مسائل سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں اس میں سر یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ زلہ نیا بنا تھا تو اس میں کوئی اتنا اس کا انفرسٹرچر انفرسٹرچر اتنا نہیں تھا سر زلہ بنے ہو تو اس کے لیے ہم نے سڑک کھلی ہاں جی لیکن یہ سڑک بلکل چھوٹی ہے سڑک کو ہم نے دوبارہ اس کو یہ جو انکروجمنٹ ہے اس کو کھلا کروایا اس میں کافی سپیس بن گئی ہے لیکن یہ جو آپ نے جگہ اس کی نشان نہیں کیا اس کو انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کل بھی ہماری ڈی ایس پی صاحب تھے اس میٹنگ میں اسی حوالے سے ڈی سی صاحب کے پاس میٹنگ تھی تو یہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کو اس سیشو کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو انیس صاحب بزرشتہ چھ سالوں میں کوئی مستقل اور مستر روڈ میپ کیوں نہیں ترطیب دیا جا سکا پارکنگ کے حوالے سے یہ سر اب اس حوالے سے میری تو ابھی تھوڑی دیر ہی پوسٹنگ ہوئی یہاں پہ لیکن وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جیسے یہ سیٹ اپ چینج ہوا پہلے ٹی اے میں تھا تو اب یہ کمیٹی بن گئی ہمارے ہمارے ہی حدود چھوٹی ہو گئی تو ہمارے پاس صرف شہر ہے ہم نے شہر ہی حدود تک جو بھی لوگوں کو فسیلیٹیٹ جیسے بھی کرنا ہے وہ انشاءاللہ ان کو کریں گے اس کے لیے ہم پارکنگ سٹینڈ نوٹیفائی کریں گے جو بھی ہوں گے جس جس جگہ بھی کریں گے انشاءاللہ اسی جگہ یہ پارکنگ سٹینڈ بنے گے اور ادھر ادھر نہیں ہوگی کوئی باڑی تو آپ کی زیر پرستی یہ مسئلہ کس حد تک اور کتنی عرصے میں ختم ہونے کے امکانات کی اجازہ سکتے ہیں جائیں گے اور جو غلط پارکنگ ہوگی اس کو بند بھی کیا جائے گا اس گاڑی کو بند بھی کیا جائے گا چلے امید کرتے ہیں پارکنگ کے مسائل یہ جلد از جلد حل ہوں شہریوں کو بھی سہولت ملے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو بہت شکریہ نیس سب بات سب اس حوالے سے محمد علی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اب کچھ بات کریں گے حافظ آباد شہر کی پانچ لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ شہر ہے اور اس شہر کے لیے تھانہ ہے تو صرف ایک اس شہر کے لیے تھانہ اس سے نہیں بڑھایا گیا گیارہ سو کے قریب پولس اہلکار ہیں جو ڈی پیو ہیں موجودہ حافظ آباد کے بے شک ان کی بیجا محنت کے باعث اور بے انتہا محنت کے باعث شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے لیکن پانچ لاکھ کی آبادی ہو اور اس کے لیے تھانہ ایک ہو تو شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے کیونکہ اگر محلے وقوع آپ کا زیادہ ہو تو آپ کو پولس ٹیشن رجوع کرنے کے لیے کافی سفر کرنا پڑتا ہے اور آبادی زیادہ ہو تو پھر آپ کی دادرسی میں بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی دوسرا تھانہ کیوں نہ بن سکا اسی پر بات کرنے کے لیے عرفان نعمت نمائندہ حافظہ بہت ساتھ موجود ہیں عرفان یہ بتائی گا کہ کتنا عرصہ پہلے یہ ایک تھانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد کتنی چوکیاں بنائی گئیں دوسرا تھانہ نہ بننے کی وجوہات کیا سامنے آئی جی بلکل حافظہ بہت شہر کی باتی جو ہے وہ پانچ لاکھ نفوس سے بھی تجاوز کر چکی ہے جب حافظہ بہت شہر کی باتی اس سے نصف تھی تو تب بھی ایک ہی پولیس تھانہ تھا اب جب کہ باتی ڈبل ہو چکی ہے تو پھر بھی جرائم کو کنٹرول کرنے کے ایک ہی پولیس تھانہ کام کر رہا ہے اوپر سے ستم یہ کہ زلہ میں نفریق رداد بھی دوسرے زلہ کے مقابلے میں بہت ہی کام ہے پورے زلے میں صرف یارہ سو پولیس آل کار جو ہیں وہ ڈیوٹی کے ساتھ فرائے سارم جار دیتی ہیں جب کہ اس کے مقابلے زلہ منڈی بول میں نفریق رداد اس سے ڈبل ہے شہر میں پولیس تھانے کے ساتھ ایک چوکی ایڈ میں تو کام کر رہی ہے مگر شہر کے لوگوں کو پھر بھی ضروری مسائل کے لیے تھانہ سیٹی کا ہی روک کرنا پڑتا ہے شہر انہوں نے بابے سیار سے مطالبہ کی ہے کہ شہر میں پولیس چوکی ایڈ بھی ان کوئی تھانے کا درجہ دیا جائے تاکہ شہر کے مشرقی سے جو بات نہیں ہیں ان کو بھی یہ پولیس سوریاد ملے اور پھر جس جگہ تھانہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو تحفظ کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی شاکنی کے مجودہ ڈی پیو آب کا بات ٹھیک ہے ارفان ہمارے ساتھی ریگا میں یہاں پر جوائن کیا ساجد کیانی صاحب نے ڈی پیو حافظ آباد ہے کیانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈی پیو صاحب میں نے لفظ بولا کہ آپ بیجا محنت کرتے ہیں یعنی وقت سے زیادہ محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں تھوڑی سے کم ہیں حافظ آباد میں تو اس پہ تو آپ کو سلوٹ ہے لیکن سر کیا وجہ ہے کہ پولس میں بھی کفایت شعاری سے کام لیا جا رہا ہے پانچ لاکھ سے زائد کی آبادی ہو اور تھانا صرف ایک ہو یعنی وقت آپ نے بیجا کا بڑا اچھا اچھا استعمال کیا اور اس کو بڑا زبردست آپ نے یوز کیا بنیادی طور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو حافظ آباد سٹی ہے یہ تقریبا جیسے آپ نے بتایا پانچ لاکھ کے قریب آبادی ہے تو جو ہائے کرائم پولیس ٹیشن کہہ لیں وہ یہاں پہ موجود ہے لیکن چونکہ جیسے آپ کے ریپورٹر نے بھی بتایا کہ ہمارا اے ڈیویزن جو چوکی ہے وہ اچھلی بننے کے مرلے میں ہے یعنی انڈ پروسیس ہے کیس ہم نے بیجا ہوئے چونکہ ایک نیا پولیس چونکہ ایک نیا پولیس ٹیشن جو ایڈ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ ایکس ایکر کوئی پرمنٹ ایکسپینڈیچر آپ ایڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے پولیس ٹیشن ایس پر لاو جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو ریزن پر یا کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے بنایا جاتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں کیس ہم نے ساری جو ریکوارمنٹ سے پوری کر کے بیجا ہوئے اس کے اوپر کام جاری ہے لیکن بات آپ کو ہمیں بتا جالوں کہ یہ 93 مار ڈسٹرک بنایا تھا تو اس سے کم پولیس ٹیشن تھے وہ جسٹیفائی کر کے ساری ریکوارمنٹ کو پولیس ٹیشن بنائے گئے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک نیا پولیس ٹیشن بنانا وہ عوام کی سولد کیلئے ہم بالکل اس کو پروسس کر رہے ہیں لیکن جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کا بھی ہم اچھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم عوام کو مجدار جو سولیات ہیں جو ہماری ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی ہم ان کو ریلیف دے سکھیں ڈی پیو سوپ زلے کی آبادی کے تراثب سے کتنے تھانے اور کتنی چوکیاں اور کتنے اہلکار درکار ہوتے ہیں اور مستقبل قریب میں آپ آفز آباد میں کس قسم کی ڈیویلپمنٹ کے چانسز دیکھ رہے ہیں اب اس میں جو بنیادی طور پہ پولیس سٹیشن کی جروس بنتی ہے جیسے آفز آباد کی تقریبت ساڑھے گیار لاکھ آبادی ہے اس میں دس پولیس سٹیشن ہیں اس کے بعد پھر ایک پولیس جن میں اس کو تقسیم پہلے کیا گیا تھا اسی چوک یہ دیویجن کو جو تقریبا آہ جو سٹی پولیس سٹیشن کا ٹوٹل کرائم ہے اس میں سے 45% کرائم اس کے اریا میں فال کرتا ہے تو اس کا پولیس سٹیشن کا کیس ہم نے موگ کیا ہو ہے اور اس کیس کو ہم نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے سارے کرائم سے بھی اور باقی ریسورسز کی جان تک بات ہے تو کرائم کے مطابق اس میں دی جاتی ہیں اور پھر یہ پولیس سٹیشن بنانا اچھا خاصہ کام ہے کہ پہلے کرائم کے مطابق جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے پھر اس کی کسٹ کلکولیشن کرنی پڑتی ہے کہ گاڑیاں کتنے ریکوارمنٹ ہے نفری کتنی آم زیمنیشن ان کی جو لیونگ ہے ان کی سارے سیلری ہر چیز کیلکولیٹ ہوکے پھر کیس موگ کیا جاتا ہے اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ اس کو پھر نوٹفائی کرتی ہے تو یہ ظاہر ہے یہ بس انقریب جلدی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولیس ٹیشن میں کنورٹ ہو جائے گا اور جو امیل کتے ہیں پولیس ٹیشن میں تبدیل ہو جائے عوام کو بھی سہولیات ملیں اور آپ کو بھی تھوڑی سی سہولت ہو جائے بہت زیادہ ہے اور پولیس ٹیشن ایک ہے اور اہلکار بھی کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی کرائم ریٹ کم ہے دوسری جانب اب کچھ بات ہے شیخ پورا کی جانب شیخ پورا کا علاقہ بھکی ہے وہاں پر محکمہ سہت ملازمین کے رہائشی کوارٹرز پر پولیس کی سیشن لے جا کر باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اب اس میں سچائی کتنی ہے اس پر بات کرنے کے لیے فاروق ملک شیخ پورا سے نمائدہ ہمارے ساتھ موجود فاروق ملک ماجرہ کیا کتنے کوارٹرز ہیں جن پر قبضہ ہے اور پولیس نے کس حیثیت سے قبضہ کر رکھا ہے پولیس کی حیثیت مجھے پتا نہیں یہ بھرے عام گڑا گردی ہے بجماشی ہے پولیس کی اور یہ کوارٹر جو ہیں وہ بنیادی مرکز صحت کا وہاں پر ایک چھوٹا سا صحت جو ملازم ہے محکمہ صحت کا وہ نہیں رہ رہا بلکہ پولیس کے شیئر جوان جو ہیں وہ قابض ہیں یہی نہیں ان کوارٹر وں پولیس والے کیا کہتے دو زیادہ ستہ کے اندر یہاں پر ایک رضوان نامی شخص تھا جس نے درخواہ دی پیو کو کہ یہاں سے ہمارے کارٹر جو ہیں واجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا محکمہ سہت کے ملازمین ہیں ان کے کارٹر پر پولیس کی زوانب سے قبضہ کیا گیا ہے اور صرف قبضہ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی آواز اٹھائے تو اسے تشددد کا نشانہ بناتے ہیں نہیں سر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہمارے پاس نہ کسی نے ہمیں پر پی آر او بن کے آگئے ہیں لیکن کچھ سارا پتہ ہے کہ وہاں پر پرائیوٹ ٹیرچر سیل بنائے ہوئے ہیں جو پولیس نے ان کوارٹروں کے اندر کسی ملدم کو اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر بجائے تھانے میں رکھنے کے وہاں پر کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت ہم نے دے دیا ہے صاف ہم نے کل جا کے ویڈیو بنائی ہے کنڈے لگائے ہوئے ہیں وہاں پولیس ریش پزیز ان کو میرے ساتھ آجیں اور میں ان کو ابھی جا کے دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پر پولیس جو ہے وہ دب دبا سی قابض ہے جی سر ایسا اگر کوئی معاملہ ہو تو میکمہ سید ہمیں بالکل رپورٹ کرے کہ ہم نے اس کی جگہ پر کوئی قبضہ کیا ہوا ہے آپ ایسے دیکھیں میکمہ سید کو چاہیے کوئی کوئی لکھے کوئی ایسی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ہم نے تارچر سیل بنائے ہوئے ہیں دیکھیں کہ تارچر سیل کے بارے میں بات کوئی اچھی ہے تو وزید عباس صاحب اگر یہ بات ست ثابت ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیوز فراہم کر دی جاتی ہیں اگر آپ کو ثبوت فراہم کر دی جاتے ہیں اور اس بات کبھی ثبوت فراہم کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر تشدد کا نشانہ بناتا ہے پھر کیا ایکشن ہوگا ہم ضرور ایکشن جی میں تو ابھی یہاں پہ کھڑا ہوگا چیلیں کرتا ہوں کہ وزن فیومرن میرے پاس پہنچے میں یہاں پر موجود ہوں اور میں جا کے دکھا سکتا ہوں ان کو کہ ان کوارٹر کے اندر کن کا قبضہ ہے اور وہاں پہ جا کر آپ پبلک سے پوچھیں جا کر وہاں پہ جو اسپتال کا عملہ ہے اسپتال کے اندر ہی وہ کوارٹر موجود ہیں وہاں سے پوچھے جا کر سب بھی بتائیں گے کہ وہاں پر قبضہ کس کا ہے ٹارچت سر کس نے بنائے ہوئے ہیں اندر بجلی چوری کون کر رہا ہے ایسا جو کہاں پہ رات کو سوتا ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ کھل مکھلا عوام کے سامنے ہیں پبلک کے سامنے یہ گھٹی دکی چھپی بات نہیں ہے اب کوئی دنائے کر رہا ہے اور دیدہ دنستہ اس بال کو جھوٹ کرار دے رہا ہے تو ہم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہم ہم ان کو چیلنگ کرتے ہیں نانڈی ٹو جو ہے میں یہاں پہ چیلنگ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ابھی آجے اور آکے میں ان کو کوارٹر پہ قبضہ جو ہے وہ دکھا سکتا ہوں چلے ٹھیک ہے واجد عباس صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے پروف بھی پہنچ جائیں گے اس حوالے سے ایویڈنس جتنے بھی ہمارے پاس موضوع ہیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس پر ایکشن جو ہوگا وہ پھر ہمیں دیکھنے میں ہوگا کہ عوام کو دیکھنے میں ہوگا کہ اس پر ایکشن کیا لیا جاتا ہے بروقت کاریوائی کیا ہوتی ہے کتنے سال سے اس پر قبضہ کیا گیا ہے کتنا تشدد کیا گیا لوگوں پر اور اسی مد میں لوگوں سے کتنے پیسے وصول کیا جاتے ہیں واجد عباس صاحب ایک بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ ستم زریفی یہ ہے کہ صرف قبضہ نہیں ہے وہ جو لوگ ہیں جن کو یہ الارٹ کیے گئے ہیں وہ مہانہ اس مد میں اپنے پیسے بھی کٹوار ہیں تو واجد عباس صاحب کیا آپ اس پولس ٹیشن میں رہے ہیں جس کی بات یہ ہو رہی ہے اور اگر رہے ہیں تو کتنا عرصہ رہے ہیں کس دور میں رہے ہیں سر میں دو ماہ رہا ہوں مگر میں نے ایسے نہ ادھر میں ایک دفعہ بھی نہ جا سکا ہوں تھانے بلکل ڈیوٹی کرتے رہے ہیں تھانے میں ہم نے دعش رکھی تھی مگر میں تو میرے بھائی کہہ رہے ہیں تارچر سیل لیں تارچر سیل تو سر ایسی چیز ہے ہی نہیں نا تو اب پرانی باتیں ہو تو میں کہا نہیں سکتا موجودہ دور میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے سر تارچر سیل کا موجودہ دور میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے فاروق ملک یہ بتائے گا کہ متاثرین کتنے ہیں اس وقت جو کوارٹرز ان کے نام پر الوٹ ہیں اور وہ اپنے کوارٹرز میں نہیں رہ رہے ہیں جی اس میں نو کوارٹر ہیں جو چھوٹے کوارٹر ہیں وہاں پر عام ملازمی پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ رہتے تھے جس میں دائیاں بھی ہیں اور دیکھ جو لوگ وہاں پر کام کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ایک سرکاری ڈاکٹر ہے وہاں پر جس کی ایک بڑی رہشگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک سب انسپیکٹر ہے جس کی فیملی وہاں پر برجمان ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جانے کے کسی کو اجات بھی نہیں ہے اور میں جو دوزہ سترہ کی بات کر رہا ہوں وہ اسی کوارٹر کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ میرا کوارٹر جو ہے وہاں اگزار قرائد ہے لیکن وہاں پر تائنات ہے کہ سابرس بیٹر ہے اس بندے کو اٹھایا اور سانے میں رجا کے جب چھترول کی اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی اور میں وہ بندہ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ اس بندے کو مبارا گیا تھا اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کے نام دے سکتا ہوں فاروق ملک نے آواز کو تھائی ہے اب آپ کی ایک ذمہ داری بطور انسان یہ بھی بنتی ہے کہ آپ اس حوالے سے تمام ایویڈنس جو ہیں وہ واجد عباس صاحب یا پھر عالی حکام تک پہنچائیں اور ان لوگوں کے مسئلے کو حل کروائیں بہت شکریہ فاروق ملک صاحب اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتی اور واجد عباس صاحب آپ نے اس حوالے سے وقت دیا آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اب کچھ بات کریں گے منکیرہ کی گزشتہ دور حکومت میں تحصیل منکیرہ میں شروع ہونے والے سیورج اور وارٹر سپلائے کے پچیس کروڑ سے زائد مالیت کے منصوبہ پایا تکمیل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ ہو گیا ہے اس کا تخمینہ پہلے لگایا گیا اس پر کام شروع کیا گیا اور لاغت بھی آ چکی لیکن عوام کو سہولیات نہ مل سکیں کیا بنیادی وجہ ہے اسی پر بات کرنے کے لیے تارک باجوہ نمائدہ منکیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک باجوہ یہ کہا کہ منصوبے کا آغاز کب ہوا ہے مدت تکمیل کیا تھی اور اب موجودہ صورتحال کیا ہے جی شکریہ یاسر یہ جو منصوبہ منکیرہ میں پبلک ہلپ انجینئنگ کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا تھا یہ گزشتہ دور حکومت میں سٹارٹ کیے گئے تھے اور یہ منکیرہ شہر ہیدراباد تھل اور اکتر ایمل میں تین منصوبوں سے 25 کروڑ سے زائد لاغت سے سٹارٹ کیے گئے تھے اور ان کی مدت تکمیل کی وہ بھی دو سال تھی لیکن اس وقت تین چار سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکے منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکے تارک باجوہ ساتھ ہی رہے گا ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے انصار اقبال چھینہ صاحب نے چے بین میوسیپل کمیٹی من کی رہا ہے بہت شکریہ انصار اقبال آپ کا حصہ والے سے وقت دینے کے لیے انصار اقبال صاحب 25 کروڑ کا منصوبہ ابھی تک لاغت کیا آئی اور اس کے مطبادل عوام کو سہولت کیا دی گئی انصار اقبال چھینہ صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تارک باجوہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے تارک باجوہ اپنی بات کا وہی سے آغاز کی جائے گا جائیں پر ختم ہوئی تھی جی بالکل یہ جو منصوبہ تھا اس کو گزشتہ دور حکومت میں سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن 25 کروڑ پر کی خطیر رقم خرص کرنے کے باوجود آج تک عوام کو نہ تو ساف پانی مہیا کیا جا سکا ہے اور نہ ہی مطلب سیورج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا اسے حل کیا گیا ہے جلیوں بزاروں چوک چراہوں میں ہر فرح سیورج کا گھنڈا پانی موجود ہے اور جو منسپل کمیٹی کی پرانی لائنیں موجود تھیں وہ بھی اسے پبلک ہیلتھ دپارٹمنٹ نے جو اپنے منصوبے کی تکمیل کے دوران پکار پچھارتے وہ سپاری لائنیں بھی تباہ ہو چکی ہیں اور سب سے جو اہم بات ہے کہ انہوں نے جو سیورج کا گھنڈا پانی ہے اس کا ڈسپوزل ہے وہ اس کوئے کو جو سپورٹ سٹریڈیم میں منکی رہا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے کوئے بنا دیئے گئے ہیں یعنی نوجوان کھلاریوں کے لیے ان کو بھی کھیلنے کی جو دلگائی ناغت آنے کے باوجود بھی عوام کو سہولیات نہیں ملتی یہ ایک سوال یا نشان ہے آج کی حکومت پہ نہیں گزشتہ دور میں جتنی بھی حکومتیں رہیں ان سب کے لیے ناظرین آج کے پروگرام کا وقع ہوا چاہتا ہے میز بان یاسر رشید کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات